ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم موٹر سائیکل لے لے اور ایک کس پہ ادا نہ کر پائے تو اس کی تضریل ہوتی ہے اور اس کو توہین ہوتی ہے ایک غریب کسان اس نے ذریعی بینک کی اگر قسط نہ جمع کروائے تو پولیس سے اس کی چھترول ہوتی ہے آج آپ اس میں آئی ام سوری آپ بینکوں کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں لیکن سر کم از کم دو یا تین کیسز تو آپ کو آج خود آنریبل ججز نے بتایا جی جی وہ جو کیس تھے وہ ہم نے ہی فائل کیا تھے عدالت سے ہم نے ہی دیتی اور وہ ہم بلکل ہم نے عدالت سے کہا کہ ہم بہت خوشامدید کہتے ہیں جو عدالت اس بارے میں دلچسپی لے رہی ہے اور بلکہ رضا صاحب نے جو بات کی رضا حراج نے کہ قانون سازی پارلیمان کیوں نہیں کرتی پارلیمان کو کرنی چاہیے تھی قانون سازی کہ جہاں کسی وجہ کے بغیر لون رائٹ آف ہوئے ہیں کسی سیاسی انفلونس کی وجہ سے لون رائٹ آف ہوئے ہیں تو ان کو واپس لینے کا قانون بڑا ہے اس سے بڑی امیرسین بات کیا ہوگی کہ فیرون بنا ہوا تھا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے سیف الرحمان اس کا نام میں نے اعتصاب الرحمان رکھ کے کہتا تھا اس شخص نے کتنا قرضہ ماف کروایا گی ایک سو گیارہ کروڑ آج عدالت کے سامنے یہ باید آئی ایک سو گیارہ کروڑ روپے وہ جو لوگوں کو پکڑتا تھا فیرون بنا ہوا یہ عدالت کو یہ بھی بتایا گیار اور دو ہزار چھے میں اس وقت اس نے ان کو یہ سیل کیا ہوگا کہ میں تم لوگوں کو سویڈزر لینڈ یہ وہ دیکھ کوئی کتنے چکرباز ہوتے ہیں میں نے یہ بات چلے گی آگے تو بات کھل جائے گی اور میرا خواہلہ ہے ایک اور بھی کوئی میجر سار کوئی انڈسٹری ایک اور بھی انڈسٹری کیا جے شگر مل کے حوالے سے بات ہوئی بیاسی کروڑ روپے وہاں پہ رائٹ آف کیے گئے تھے ماف کیے گئے وہ مل آج بھی چل رہی ہے مالکان کے لیے سال کے کروڑوں روپے کمار رہی ہے سفر امان کا بھی یہی ہے کہ ایک سو گیارہ کروڑ کے مال چل رہی ہے عدالت نے اس بات کا نوٹس لیا اور میں یہ گزارش کروں گا کہ پارلیمان نوٹس کیوں نہیں لیتی جب پارلیمان نوٹس نہیں لیتی قانون سازی نہیں کرتی تو پھر عدالت کو نوٹس لینا پڑتا ہے اور میں نے پانچ بڑے بینکوں کی طرف سے جن کے یہ تمام لوگ نادہندہ ہیں ہمارے فارمیٹ میں ہم لائیو کال بھی لیتے ہیں ملتان سے کالر کہہ رہے ہیں بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں اسلام علیکم جی فرحان بات کر رہا ہوں ملتان سے راجہ صاحب سے چھوٹے سے دو کسٹن ہیں میرے ججمنٹ کے حوالے سے جی فرمائیے پہلا یہ ہے کہ ججمنٹ میں یہ نظر آیا ہے کہ صرف دو اوکشنز جج سہیوانے رکھے ہیں یا تو ہم واپس پارلیمنٹ کے پاس بھیج دیں یا اسے سٹرائک ڈاؤن کر دیں تو وہ جو 238 اور 239 جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے اس حوالے سے انہوں نے کہیں بھی انڈیکیشن نہیں دیا چھیک ہے جی جی فرمائیے جی اس کا سلام صاحب اچھا دوسرا قویسٹن دوسرا یہ ہے کہ exactly اب پارلیمانی کمیٹی کا رول کیا ہوگا جب آخر میں فیصلہ ٹھیک ہے اب پارلیمانی کمیٹی کا رول کیا ہوگا آپ کے دونوں سوال جو ہیں وہ اہم ہیں دیکھیں جہاں تک 239 آرٹیکل کا تعلق ہے اس میں ایک ترمیم کی گئی تھی صدر یزیہ صاحب کے زمانے میں کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کا مکمل اختیار ہے اور کسی ترمیم کو عدالت کے سامنے چیلنج نہیں کیا جائے گا لیکن وہ ترمیم خود عدالت کے سامنے چیلنج ہوئی ہوئی ہے اس بنا پر کہ یہ ایک ملٹری آمر ڈکٹیٹر کی کی ہوئی ترمیم ہے لہٰذا اس حوالے سے بات تھوڑی سی مبہم ہے اگر تو عدلیہ بنیادی ڈھانچے کے نظریہ کو مانتی ہے تو وہ اس ترمیم کو بھی قرادم قرار دے سکتی ہے لہٰذا جو بحث ہوئی ہے عدالت میں ہم نے اٹھارمی ترمیم کی تائید کی لیکن 239 کے حوالے سے نہیں کی دیگر حوالوں سے کی کہ یہ تمام نظریہ ہی ہم سمجھتے ہیں پارلیمانی خودمختاری کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پارلیمنٹ ابھی اپنا اختیار اور اپنے استحقاق کو قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اب رول کیا ہوگا اگر بلاخر جوڈیشل کمیشن ہی کی جو رائے ہے اس نے حاوی ہونا ہے دیکھیں عدلیہ نے یہ کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی ایک نیا تجربہ ہوگا تو آپ ذرا آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیے ٹھیک ہے پارلیمانی کمیٹی کا موجود رہنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی پیش قدمی ہے کہ وہاں پہ نان جوڈیشل لوگ جو ہیں ایک شخص کے بارے میں ایک کینڈیڈیٹ کے بارے میں اپنی رائے دے سکیں گے یہ بائیسٹ ہے اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا سماجی اس کا ادر وائز بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ برا نہ مانیے گا وہ جیسے ہمارے وہ گلی محلوں میں کہتا ہے نا سوئی پھس گئی ہے میری سوئی جو ہے وہ قرضوں پہ پچی کیا رہے سوال دیکھئے آیا میں ارضے کرنا چاہتا ہوں آپ نے اس کا کامپریینٹ سے جواب دی میں یہ جاننا چاہتا ہوں دیکھئے جی ہم نے عدلیہ کو کم از کم اتنا کانشنس تو کر دیا کہ پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت نہ کرو اب آپ جیسے بکلا بھی بینکرز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ٹھیک آپ کا پروفیشن ہے نہیں میری عرصہ نے سر اگر فرض کریں کہ سوپریم کورٹ تو اب میں کہتا ہوں زیادہ دینجرس ٹیلٹری میں داخل ہو رہا ہے اب تو اصل مال سرمایہ کاروں کو کھا گئے تم لوگ کرزہ لے گے کیوں نہیں وہ جو نقصان پہنچائیں گے ان کے ساتھ مل کے وہ زیادہ ڈیمیزنگ نہیں ہوگا بلکل اور میں وزاعت کروں کوئی کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا جہاں لوگوں نے کرزے کھائے ہیں کرزہ خوری ہم عدالت کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بلکل آپ کی معاونت کریں گے آپ ہماری مدد کیجئے ہم ان پیسوں کو واپس لینا چاہتی ہیں ہر بینکر کا دل کڑتا ہے جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ اربو روپے رائٹ آف کیے گئے مل چل رہی ہے شہانہ زندگی ہو رہی ہے تو بلکل کسی کو کوئی شوق نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بچایا جائے لہٰذا ان لوگوں کو جواب دے ہونا پڑے گا ہم عدالت کی مدد سے ان کے گریبان تک ضرور ہاتھ ڈالیں گے یہی بات آج میں نے عدالت کے سامنے کہی اور ہم نے کہا کہ گورنر سٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کر ایک واضح حکمت عملی جو ہے اس کا تعیون کیا جائے گا اگلی تاریخ ریشو کیا جو آپ نے دیکھا ذرا آپ نے خود بھی اس پر ہومورپ کیا ریشو کیا زیادہ سیاسی بنیادوں کے اوپر یا دوسرے آپ نے اپنے اختیار کا استعمال کر کے لوگوں نے کرزے معاف کرائے اور ان کا کاروبار چل رہا ہے یا جنمن ملک کے علاقات نہیں تھے کاروبار پلاک ہوگی کچھ تو لوگ بالکل ایسے ہیں یعنی اس میں سیونٹی تیریٹی ہے ففٹی ففٹی ہے میں اس طرح پوچھنا چاہتا ہوں جب ایک ڈیٹیلڈ انیلیسز ہوگا تو بات سامنے آئے گی ہو سکتا ہے ٹوینٹی ایٹی ہو یہ سامنے آئے بات کہ اسی فیصد جنون ہے بیس فیصد نہیں ہے جنون لیکن وہ بیس فیصد بہت بڑے بڑے اماؤنٹ ہے موٹی وہ مچنی آئے ان بیس فیصد کو پکڑے مگرم اچھے ہیں مگرم اچھے ہیں سلمان صاحب ایک اسلام آباد سے کالر ہیں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی زاہد ملک بولوں جی اسلام آباد سے جی بھئیہ میں question یہ کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ آج ہم تو یہ سمجھیں ایک بڑا تاریخی دن ہے اگر اس کو ایک نیا آغان سمجھا جائے گورنمنٹ اور جوڈیشری اور تمام ملک کے لیے لیکن کچھ ایسے خطشات ہیں کہ جو گورنمنٹ کے بارے میں ہیں جوڈیشری کو وہ ان کو دور کریں اور جو خطشات جوڈیشری سے ہیں لوگوں کے اور گورنمنٹ کے ٹھیک ہے جی یہ تو نیک تمنا ہے لیکن سوال تو نہیں ہے نا کوئی آپ کا نہیں تمنا میں یہ کہتا جی کہ آج جیسے خاموشی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی نیک تمنا ہے بلکل ہم سارے یہی چاہ رہے ہیں کہ معاملات کو اسی طرح خوش اسلوبی سے میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں دیکھئے اعتصاب کا جب جنرل امجد صاحب آئے تھے جنرل امجد صاحب آئے انہوں نے پریزنر آف وارز کو بھی جو رائٹ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیئے کوئی سرور روڈ میں بند اور کوئی وہاں بند شیف تک بھی جو شوقت عزیز صاحب نے منوایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کسی لون ڈیفالٹر کو نہیں پکڑیں گے جب تک سٹیٹ بینک اس کو گورنر سٹیٹ بینک اور وہاں سے اعتصاب کا پورا عمل جو ہے خدا حافظ ہوا اور دو آزار چھے میں جیسے صحیف اور ایبان کا کیس کہ انہوں نے وہ بھی آئے اور وہ بھی اپنی جاری لگا گیا مجھے یہ آپ میں بالکل آپ کی بات سے کہ ظاہر ہے آپ تو عدالت کی معافنت کر رہے ہے جہاں پہ کہ عدلیہ بہت طاقتور لوگوں کو للکار رہی ہے اور there could be problems there could be اور اس میں جو آپ طاقتور لوگ جن کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اب دیکھیں گے ان کی طاقت زیادہ ہے یا عدلیہ عدلیہ کو یہاں پہ عوام کی تعاید آپ کی تعاید چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بالکل ایک نئی territory ہے عدلیہ کے لیے لیکن کوئی وجہ نہیں کہ اس میں ہم سرخرو نہ ہو تو آپ کا ویسے یہ کیا خیال ہے کہ broadly آپ کو پچاس ساٹھ ایک major cases would be enough to set an example یہ تو ابتداء ہے میں تو سلمان صاحب سے یہ بھی پوچھوں گا کہ لون لینا اور ڈیفالٹ کرنا یہ ongoing process ہے دس اگر بڑی مشلیاں پچھلے سال تھی تو شاید اس سال مزید بیس جو اگلے سال پتا چلے گا تو کیا بجائی یہ ہے کہ ہر بار کوٹ سو موٹو ایکشن کوئی mechanism نہیں بن سکتا کہ وہاں سے ہو کسی رب جائے ایک سسٹم بنائیں اگر یہ ہر سال ایسا کوئی ہے کو براد سسٹم ہمارے ہاں نہیں یہ سسٹم یہ سسٹم بلکل ہونا چاہیے لیکن ہمارے یہاں تمام سسٹم جو ہیں بالاخر وہ کسی ریخت کا corruption کا شکار ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیں عدلیہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ایک ایڈ-ھاک intervention کرے اور پھر لوگ پل ملاتے ہیں عدلیہ بھی اس بار کو اللہ تعالی نے چودری افتخار صاحب کی کوئی صورت میں ہمیں دیا ورنہ تو عدلیہ پہلے بھی تھی عدلیہ بھی نہیں دیکھتی موڑ لیتی ہے لیکن اس لیے غنیمت ہے اور اس غنیمت اس موقع غنیمت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم کوئی نظام وضا کر سکیں جس میں ongoing basis پہ یہ سمجھ آئے کہ کون سا حق دار ہے کون سا حق دار سلمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں گائٹ کیا بلکل سلمان صاحب کی جس خواہش کا اظہار کیا اسی خواہش کے ساتھ ہم بھی اپنے ناظرین سے اجاز چاہیں گے لیکن جانے سے پہلے ہمارا ایمیل ایڈرس dma.tv.tv نصر جعوید اور مشتاق مناس کو اجاز دیجئے خدا اللہ حافظ